بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خالد افسر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کچن اینڈ کچن آج میں آپ کے لئے ایک بہت مزیدار تہ والی بیف ویڈیانی کے ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کو یقیناً پسند آئے گی ایک پین میں دو پیالی تیل ڈال کر گرم کریں اور اس میں پانچ ادر پیاز باریک کٹی ڈال کر براؤن کر کے نکال لیں پھر اس میں ثابت گرم مسالہ جس میں ونگ ٹیبل اسپون سفیز زیرہ دو دار چینی اسٹیک بیس کاری مرچیں آٹھ لاؤنگیں چار چھوٹی الائچے تین بڑی الائچی اور دو عدد تیز پاس شامل کر کے بھون لیں ساتھ ہی اس میں دیل کلو گوش بھی شامل کر لیں اور اسے اتنا بھونے کے گوش کا رنگ تبدیل ہو جائے جب گوش کا رنگ تبدیل ہو جائے تو دو کھانے کی چمچے دک لہسن کا پیس ڈال کر مکس کریں پھر ون ٹی سپون ہلدی دو ٹیبل اسپون پیسا دھنیا ون ٹیبل اسپون پیسا ہوا زیرہ ڈو ٹیبل اسپون لال مرچ پاوڈر اور دو ٹیبل اسپون نمک ڈال کر مکس کریں اور پانچ ٹیمارٹر سلائس میں کٹے ہوئے ڈالیں اور اسے تھوڑی دیر ڈھک کر پانچ سے چھ منٹ تک پکائیں تاکہ ٹیمارٹر گل جائیں جب ٹیمارٹر گل جائیں تو اس میں براؤن کی ہوئی آدھی پیاس چورا کر کے ڈال دیں اور ایک پاؤ دہی بھی شامل کر کے مکس کریں اور تین گلاس پانی ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر ڈھک کر گوش گل میں تک پکائیں جب گوش آدھی سے زیادہ گل جائے تو اس لئے ون ٹی سپون جائفر جواتری پیسی ہوئی ڈالیں ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ آٹھ سے دس پانی میں بھیگے ہوئے آلو بخارے ڈالیں اور سات سو گرام آلو ڈالیں اور دھک کر مزید پندرہ سے بیس منٹ پکائیں اب چاملوں کے لئے ایک پین میں پانی گرم کریں اور اس میں ثابت گرم مسالہ جس میں دو تیز پاتھ ون ٹی سپون سفیز زیرہ ایک بادیان کا پھول دو دارچین میں سٹیک دس بارہ کالی ملچیں اور چھے لونگش ڈال دیں اور چار ٹی سپون نمک چار سے چھے پودینے کی پتے ڈال کر اُبال آنے تک پکائیں جب اُبال آ جائیں تو اس میں ڈیڑ کلو باسمتی چاول جو آدھے گھنٹے بھیگے ہوئے تھے ڈال دیں اور تقریباً اسی فیصد تک پکا لیں اب ایک بڑے پین میں تہہ لگائیں گے سب سے پہلے کورمے کا تیل ڈالیں گے اور اسے پھیلا دیں گے پھر ایک تہہ چاولوں کی لگائیں گے اور اس پر بریانی کا کورمہ ڈالیں گے اور کورمے پر چار سے چھے سابیت ہری مرچیں ایک مٹھی باریک کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے براؤن کی ہوئی پیاس ڈالیں گے پھر چامل کی تہہ لگائیں گے اور چاملوں پر کورمہ ڈالیں گے چار سے چھے ہری مرچیں ایک مٹھی ہرا دھنیا پودینہ اور براؤن کی ہوئی پیاس کچورہ ڈال کر چامل کے آخری تہہ لگا کر اس پر پانی میں مکس کیا ہوا اورنج فوڈ کلر ڈالیں گے تین چار جمجے گھی کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی براؤن کی ہوئی پیاس ڈال کر ڈھک کر پانچ منٹ تیز آنچ پر اور دس سے پندر منٹ ہلکے آنچ پر دم پر رکھ دیں گے لیجئے ہماری بہت ہی مزیدار تہہ والی بیف بیعانی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی